نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنہوں نے اپنا مال اپنی جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں خرچ کر دی جو کچھ تھا وہ لے کر کفار سے مقابلے کے لیے اور آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے میدان میں اتر پڑے پھر اللہ نے ان کو بڑی عزتوں سے نوازا صحابہ میں سب سے عالی مقام ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کا ہے قربانیے بھی ان کی بہت عظیم اسلام کے لیے کیا بھی بہت کچھ اور اللہ نے پھر انعامات سے نوازا بھی بیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انبیاء رسول کے علاوہ جنت میں ادھیر عمر جتنے لوگ ان سب کے سردار ابو بکر عمر ہیں اب جنت میں ہوں گے تو سب جمعان تیتیس سال کی عمر پھر ادھیر عمر کے لوگوں کے سردار یہ کیسے ہوئے کہ وہاں تو عمر ہی سب کی تیتیس سال ہے تو اس سے مراد وہ لوگ وہ اہل جنت جنہوں نے اپنی دنیا کی زندگی بڑاپے میں ختم کی اس عمر میں آ کر فوت ہوئے اب بھلے بجنت میں جاتے ہوئے ان کی عمر نجوانی والی ہوگی لیکن ان کی دنیا میں وفات چونکہ بڑاپے میں ہوئی تو ان کی سرداری اللہ نے ابو بکر عمر کے سر پہ یہ تات سجایا رضی اللہ عنہما جس طرح نوجوان جو شخص نجوانی کی حالت میں فوت ہو گیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان نجوانوں کے سید سردار وہ حسنان کریمین ہیں سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نوازیں آپ کی یہ خوشبو آپ کی آنگن کے پھول اہلِ بیعت کے یہ سرتاج جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان دس صحابہ کا نام لے کر انہیں جنت کی خوشخبری دی جو اسلام لانے میں اور اسلام کے لئے قربانیہ دینے میں سب سے پہل پہل تھے یہ دس اللہ کی جنت میں ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف یہی دس صحابہ جنت میں ہیں نہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ جنت میں ہیں تمام صحابہ جنتی ہیں صحابہ میں درجات ہیں جیسے اہلِ بدر ہے ان کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا واضح فرمان ہے کہ اللہ نے بدریوں پر شاید جھاک کر دیکھا اور کہا جو چاہے کرو اللہ نے تمہاری جنت کے فیصلے فرما دیئے اہلِ بدر کی اپنی شان ہے بیت رضوان والوں کی اپنی شان ہے مہاجرین کی اپنی شان ہے انساریوں کی اپنی شان ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یدہ صحابہ ابو بکر عمر عثبان علی طلحہ زبیر سعد سعید عبد الرحمن ابن عوف ابو بیدہ بن جرہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کی شان ہے کہ آپ نے انکر انکر نام لے کر ان کو جنتی قرار دیا تو چونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت جو پیغان لے کر آئے سب سے پہلے اس پیغان کو سننے والے ماننے والے قبول کرنے والے اپنے سینے سے لگانے والے پھر دنیا بھر میں اس کو پھیلانے والے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جان سار صحابہ ہیں تو اسی طرح اللہ نے پھر ان کو عزتیں بھی دی ہیں وہ صحابہ ہوں یا صحابیات ہوں دونوں دل اللہ نے عزتوں سے نوازا ہے بلندیوں سے نوازا ہے سیدنا ابو حریرہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ سیدہ خدیجت الكبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ کے لئے کھانا لے کر آ رہی ہیں اور ان سے پہلے سیدنا جبرائیل علیہ السلام پہنچ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ خدیجہ آ رہی ہے اس کو اس کے اللہ کا سلام کہیے اللہ خدیجہ کو سلام بھیج رہا ہے پھر جبرائیل کا سلام کہیے اور پھر اسے خوشخبری سنائیے اللہ نے تیرے لئے جنت میں موتی کا محل تیار کر دیا تو صحابہ کے لئے وہ مرد ہوئی یا عورتیں جنہوں نے اپنا سب کچھ وار دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربانیے دی تو ان قربانیوں کے حساب سے اللہ نے ان کو وہ مقام اور وہ عزت اور وہ مرتبہ دیا جس کو کوئی اور نہیں پہت سکتا اور ان میں بہت بڑی قربانی سیدہ خدیجہ کی جو بڑی مالدار خاتون تھی اور اپنا مال پیارے نبی کے قدموں میں نچھاور فرما دیا اس لئے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ پر اپنی کسی سوکن پر وہ غیرت نہیں آتی جو سیدہ خدیجہ پر آتی حالانکہ میں نے ان کو دیکھا بھی نہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خوشی کے موقع پر سیدہ خدیجہ کو یاد کرتے قربانی کا گوشت آتا تو سیدہ خدیجہ کی سہلیوں کو بھیجتے وہ خدیجہ جس کے بارے میں آپ فرمایا کرتے تھے لوگ مجھے جھٹلایا کرتے تھے یہ میری تصدیق کیا کرتی تھی لوگ مجھے مارا کرتے تھے یہ میرے زخموں پر مرہم لگایا کرتی تھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شان مقام اور خامل کی خدمت گھر سے کھانا پکا کر لے جا کر پہاڑ کی جوٹی بے غار میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنا یہ وہ قربانیے ہیں آپ کی تصدیق کرنا آپ کا دفاع کرنا آپ کے لئے اپنا مال خرچ کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل کہہ رہے ہیں خدیجہ آ رہی ہے اس کو اس کے اللہ کا سلام کہیے اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ نے بڑی عزت دی بڑا مقام دیا بڑا رتبہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کہ تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم دنیا و آخرت میں میری بیوی ہو دنیا کے اندر بھی میری بیوی اور جنت کے اندر بھی تم میری بیوی ہو وہ بولی اللہ کی قسم میں اس بات پر خوش ہوں کہ میں دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہوں اور آخرت میں بھی تو آپ نے فرمایا پھر تم دنیا و آخرت میں میری بیوی ہو جو سال ان سیدہ کائنات کے خلاف اپنی ناپاک غلیز پلید زبان کو دراز کرتے ہیں وہ اپنے کفر کو وعدے کرتے ہیں وہ اپنی اندر کی چھپی ہوئی یہودیت کو وعدے کرتے ہیں وگرنہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ طیب و طاہر اسی طرح آپ کی پیاری بیویے بھی پاکیزہ آپ کا بستر بھی پاکیزہ ان لوگوں کا ایمان کے ساتھ اسلام کے ساتھ قرآن کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کوئی تعلق نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ کائنات عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کی طرف اپنی ناپاک گندی زبان کو دراز کریں وہ مسلمان نہیں ہیں وہ قرآن کے منکر ہیں کیونکہ سیدہ کی طہارت اللہ کے کلام سے ثابت ہے ہم ان کو مسلمان نہیں مانتے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک زوجہ جس کی براہ اللہ نے اپنے عرشہ نادل فرما دی اس کے بارے میں زبان دراز کریں اور ان کی طرف زنا کی تحمت لگائیں یہ کفار ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں یہ اسلام سے خارج ہے اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لخت جگر کو حسنین کی ماما کو سیدنا علی کی زوجہ محترمہ کو بڑی شان سے نوازہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک فرشنہ ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا اور اس نے اللہ سے اجازت مانگی زمین پر اترنے کی مجھے سلام کہنے کی اور یہ بشارت دینے کے لیے آیا کہ فاطمت الزہرہ جنت کی خواتین کی سردار ہے اور حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے تو اللہ نے بڑا مقام دیا بڑی عزت دی ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پہ چار لکیریں لگائی اور پھر اپنے صحابہ سے پوچھا جانتے ہو یہ کیا ہے صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ اعلم اللہ جانے اور اس کا حبیب جانے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواتین جنت میں سب سے افضل سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیا کہ یہ جنت میں جنت کی خواتین میں سب سے افضل اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ سیدہ مریم کا نام لیا اور اسی طرح فرعون کی زوجہ آسیہ جو مسلمان ہوگئی ان کا نام لیا اور ان چار خواتین کے بارے میں یہ بیان کیا کہ یہ جنت کی عورتوں میں سب سے افضل ہیں تو جس نے جتنا دین کی خدمت کی اسلام کے لئے قربانییں دی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے قربانییں دی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا وہ اسی عزت و مقام و مرتبے پر ہوگا تو پیارے بھائی یہ احادیث فضائل کی سن کر ایک تو اپنے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی محبت کو پیدا کیجئے اہلِ بیعت کی محبت کو پیدا کیجئے ان کی راہوں پر چلنے کی کوشش کیجئے اور ان سے محبت کیجئے جن سے رسول اللہ کو محبت تھی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نفرت کیجئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب حسنیوں سے نفرت کرتے ہیں وہ ہماری محبتوں کے قابل نہیں ہیں وہ ہماری دوستیوں اور پیار کے احترام کے قابل نہیں ہیں جن کی زبانوں سے پیارے نبی کے صحابہ اور آپ کے اہلِ بیعت محفوظ نہیں ہیں اور اس سبق کو اپنے دل میں تازہ رکھیے کہ آپ جتنی آج اسلام کے لئے کوشش کروگے جنت میں آپ کو اتنا اعلا مقام ملے گا جتنا آپ کا مال آپ کی جان آپ کی زبان آپ کی صلاحیتیں اسلام کے لئے خرچے ہوں گی اتنے ہی درجات پا جاؤ گے اتنے ہی بلندیوں کو پا جاؤ گے اور جتنا آج اسلام کی خدمت سے محروم رہو گے اتنے ہی قیامت کے درجات سے محروم رہو گے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین اسلام کا خادم بنا کے رکھے دین اسلام کا چوگیدار بنا کے رکھے اس اسلام کی خدمت ہم سے لیتا رہے ہمارے مال سے ہماری جانوں سے ہماری زبانوں سے ہماری ایک صلاحیت سے اسلام کا نام روشن ہو ہم دین پر عمل کرنے والے ہوں اس دین کی دعویت دینے والے ہوں اس دین کو پھلانے کا سبب بننے والے ہوں اے اللہ اپنی رحمت سے ہماری خطاؤں کو معاف فرما کر جنت الفردوس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑو ستا فرمانا اقول قولی هذا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان فضلت الشیخ توصیف الرحمن اللہ مہم 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 موسیقی